اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و حلال اقدتم من لی ثانی یفقہ و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویوز آج کی ویڈیو ایک بڑی بری خبر ہے سرکاری سکولوں کے حوالہ سے بریکنگ نیوز ہے جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس کی تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ احباب تک شیئر کی جائیں گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میتھ کلینک نائنٹی کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ویور جس طرح میرے چینل کا یہ خاصہ ہے کہ کوئی بھی نیوز ہو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تمام یوٹیوب فیملی تک پہنچاؤں تو آج سرکاری سکولوں کے حوالہ سے کوئی اچھی خبر جاری نہیں ہوئی اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے بڑھتے ہیں آج کی اس خبر کی طرف یہ وہ نوٹیفکیشن ہے جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری ہوا چھبیس اپرل دوزار تیس کو جاری ہوا تو دا ایڈنسٹریٹیو سیکٹریز گورنمنٹ آف پنجاب جس میں ایڈریس کیا گیا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کو سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کو لٹریسی اینڈ نون فارمل بیسک ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کو ان تمام کو ایڈریس کیا گیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے بڑی ہی بری خبر کہ پنجاب کے اندر سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کلاس فور کی اسامیہ بی پی ایس ون سے بی پی ایس فور تک سکیل نمبر ایک سے سکیل نمبر چار تک ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کون سی اسامیہ ختم ہوں گی تفصیلات آگے بڑھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں ہی ایڈریس کیا ہے کل نمبر ایک سے سکیل نمبر چار تک کلاس فور کی وہ تمام اصامیہ چیل نمبر ایک سے سکیل نمبر چار تک کلاس فور کی وہ تمام اصامیہ جو کہ سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں خالی پڑی ہیں ان کا ڈیٹا فوری طلب کر لیا گیا ان بوت ہارڈ اور سوفٹ فرم ویڈ ڈیپارٹمنٹ ٹل ٹوئنٹی سیون اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری بیفور دا کلوزنگ آف آفیس آرز کہ ستائیس اپریل تک وہ تمام ڈیٹا جو کہ سکیل نمبر ایک سے سکیل نمبر چار تک کی پوسٹ اگر کوئی خالی ہیں وہ ڈیٹا دیا جائے اس کو بہت ہی ارجنٹ اور ٹوپ پریورٹی کے طور پر لیا جائے یہ بڑی بری خبر ہے نیچے سگنیچر موجود ہیں ڈیپٹی سیکٹری ایڈوکیشن کے کہ تمام ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر کلاس فور کی اسامیہ جن پر لوگ کام کر رہے ہیں وہ قائم رہیں گی ان پر کام کریں گے ملازمین لیکن اگر کسی بھی ادارہ میں سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر کوئی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بندہ کام نہیں کر رہا تو وہ سیٹ ختم کر دی جائے گی جو یقیناً کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ سیٹ اگر پڑی ہوئی ہے تو اس پر کہیں سے کوئی ٹرانسفر کروا کے آ سکتا ہے نئی برتی ہو سکتی ہے نئے لوگوں کو جوب ملنے کے چانس تھے لیکن اس طرح جب سیٹیں ختم ہو جائیں گی نہ تو وہاں پہ پھر ٹرانسفر کا چانس ہے اور نئی برتی کا چانس تو پھر بالکل ہی ختم ہو گیا تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی جو میں نے آپ تک شیئر کی لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بھی آپ احباب تک شیئر کی جائے تاکہ آپ اس سے باخبر رہیں تھانکس فور واشنگ اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد